اسلام آباد میں بھی دو کینڈیڈیٹس ہمارے ہوں گئے جربی اور ٹیکنو کریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹس ہے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹس کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹس کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزرو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے سکسٹی سیون سیٹس ومن کی ہے اور الیون سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرح سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپنڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں یہ بہت اہم ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی قویسٹن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگار اکلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمیں آرے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا عصد کیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ اپروال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں پلسطین کا ایشیو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشیو پہ کسی ایشیو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹرز ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے طاعت آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بینور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جھیلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمہ تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان ایورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریکی انصاف نے کئی ارگنائز لیکن ایورسیز اگر کرتے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کوئی نہیں کیا دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سیکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیورٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے ایک کا ووٹ کا کچھ طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیٹیشن روکتام اور ووٹوں کا خرید و پیرخت روک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائرکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کورٹ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو شکریہ آج تینکیو سیر الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ٹھونگے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دی ہے کے پی کے ٹکنوکریٹ وومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں وومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزر و سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزر و سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزر و سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزر سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے سکسٹی سیون سیٹس وومن کی ہے اور الیون سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریک صاحب نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزر سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹین ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزر سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کم پہ بیس پہ ہم نے ریزر سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں لسٹ کرائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے آزاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹز بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم پورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جل سے جل پیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا اسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی قویسٹن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹیگاریکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کارے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف ہوئیں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دی ہے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بیو ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بھلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزارو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بھلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزارو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو 80 سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے 67 سیٹس وومن کی ہے اور 11 سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرحیقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹینی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرس کانپرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیپینڈنٹ ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتک اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کہ ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹز بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے اور التماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزر سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی قویسٹن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹھگار اکلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھاتا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پر اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروای تھی نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ روال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ میس انڈرسٹیننگ شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ وومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بینور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جنو میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمز تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان ایورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کئی ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن ایورسیز اگر کرتے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کوئی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروا پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیوڈ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید تو پیرخت رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لئے ختم ہو شکریہ آج تینکیو سیر الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹس کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ ہوں گے وہ الکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دی ہے کیپی کے ٹکنوکریٹس ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹس فائنل ہو گئے اسلام آباد میں بھی دو کینڈیڈیٹس ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹس ہے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزارو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزر سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو اسی سیٹے زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ وومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمارے ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کونسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹن ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر دسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آروں کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹین نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹس پہ بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کینڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر و سیٹے ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے ایفیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیسل تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی کائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدعہ اور التماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کوسٹن دیکھیں جو آئی میپ کا لٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگار تھا اس کے کنٹنس بڑے کلیر تھے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دیں اس لٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروای تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف ہوئیں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دی ہے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزور سیٹ آپ کو تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزور سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا دیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزر سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو اسی سیٹے زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کونسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹن ایشو ہے ہم امید کرتے کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیتہ یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرحیقے سے سان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لئے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے مطالقہ آرہو کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تا ریزور سیٹوں کے لئے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹن ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلق آرز کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپنڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریات ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرسک کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹو سے زیادہ نہیں مل تک اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا سہی ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کہ ہم نے کر دیا تھا سائن میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیسل تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی کائم ہیں اس لیے ہمیں سپرم کورٹ سے یہ استدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد پیسل آؤ اور آرٹیکل پیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی قویسٹن دیکھے جو آئے میں کا لیٹر ہم بڑھ لگا تھا اس کے کنٹنس بڑھ لیر تھے اور ہم ایرے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھ تھا ہم نے ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروائی تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروائی تھی ان کی کنڈیشنلیٹی ان کو یاد کروائی تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح ہم نے ان کو یاد کروائی تھا پاکستان کو حالی انداز نہ دینے اور اگر دی جاتی ہے تو سب سے سب سرین شرائے جو ہے وہ نافذ کرنے کا مزار بات جو دوسرا آج حسوس کیسر صاحب نے کیسر 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 ریس کیا کہ ہم ایک وقت تک تک کرادات پیش ہو لے دیں کہ جب تک کرادات کرادات نہیں دیکھو بیس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرادات پیش ہو گئی ہے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم پلسطین کے ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو کو مکس اپ نہیں کیا یہ میس انڈرسٹین گے شاید شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ پہلے تھا وہ بٹو سے ریڈیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن یونانمس نہیں ہے آپ کی کافی ہمیں نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنویگر ہوئے اور دوسری بات ریزولوشن ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا وہ وومن جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ اوٹ کر لیا تھا جن میں ہمارے بینور کا بھی ذکر ہونا جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانیم ازتا اور ہم بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان ورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان نے کئی ارگنائز نہیں کیا اگر کرتے تو یہ اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کوئی نہیں کیا دیکھیں مشقی ہے اور ہم شکر رہے ہیں وہ اس کے لئے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیج اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ووٹ کر دیا تھا کہ ہر ووٹ ویریفائبل جو جس کو ووٹ دیکھ آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو ایلکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے تیعا کہ پیسو کا ووٹ خرید جائے سپریم کورٹ سے بھی آپ کی ججمنٹ ہے اور ایلکشن سے یہ مطالبہ ہے اور وہ ویریفائبل کرے تاکہ یہ لانگ ٹرم ہے یہ پراسس ہم ہو القادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنل ائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دی ہے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسیرن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزور سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزور سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جب کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصل کرے گی ہمارا موقع یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزر سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو اسی سیٹے زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کونسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹن نشو ہے ہم امید کرتے کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرحیقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے مطالقہ آر کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹ وں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹین نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلق آرز کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریات ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرسک کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن ایک یہ کہ جو ہمارے آزاد کنڈیڈیڈ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزور سی دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈن کینڈیڈیڈ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹو سے زیادہ تھا سائن کیا تھا اس وقت جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے افیکٹ بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لئے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدعاء اور التماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصل ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لئے ہم سمجھ سکتے کہ انشاءاللہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کوششن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگار ہی کلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروا تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروا تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب ہوگے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دی ہے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بیو ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے ایفزرو دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جب کے پشاور حجنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزر سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو اسی سیٹیں زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ وومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرحیقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لئے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے مطالقہ آرہو کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تا ریزور سیٹوں کے لئے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹن ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلق آرز کے سامنے ہم نے الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرس کانپرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الالٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پلیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور مزید اس کی دیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کہ ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹ بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پارٹی کو جائنے سائنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائنے کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تلہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی قویسٹن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹھگار اکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروائی تھا ان کی ذمہداریاں یاد کروائی تھی ان کی کنڈشنلیٹی ان کو یاد کروائی تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پر اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائی گو یہ ہم نے ان کو یاد کروائی تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شراب میں زیادہ تھا آسد کیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلستین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ پلستین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلستین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا شاید اس وقت شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹرز ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن وومن کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کبھی ذکر ہونا چاہیے جو جیلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اس ریزولوشن بھی یونان نے مستح اور ہم نے اس پھر پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کہیں ارگنائز نہیں کیا ہے دیکھن اورسیز اگر کرتے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں لیکن ہم نے ارگنائز کو ہی نہیں کیا دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پیٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیور ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے تیا کہ پیسوں کا روک تام اور ووٹ کا خرید وفرق تو رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائرکشن تراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خانت آپ سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنل آزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دی کے ٹکنو کری ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طرح سے پنجاب میں ومن ٹکنو کری اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنو اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھا یا تھا چیف جسٹس صاحب نے افزرو دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جب کہ پشاور ہائی کورٹ پرم کورڈ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزرو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹیں زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا ایمپورٹن ایشو ہے ہم امید کرتے کہ سپرم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیتہ یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لئے کینڈی ڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے مطالقہ آر کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لئے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹن ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس اس کو اٹھوایا گیا اس سے پرسکان پرسک کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیسل تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی کائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم پورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جل سے جل فیصل آؤ اور آرٹیکل پیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹو سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کوسٹن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگارک تھا اس کے کنٹنس بڑے کلیر تھے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دیں اس لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروائی تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروائی تھی ان کی کنڈشنلٹی ان کو یاد کروائی تھی اور جو ایڈ پاکستان پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزور سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزور سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزور سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائنڈ کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزور سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹیں زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹس وومن کی ہے اور الیون سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمارے ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ اشیو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپرم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرحیقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزار سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹینی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرس کانپرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر و سیٹے ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا کہ جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹز بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزر سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کوسٹن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگار اکلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ روال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ میس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ وومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمہ تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان ایورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کہیں ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن ایورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کو ہی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لئے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لئے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیورٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید و پرخت رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائرکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بارکوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لئے ختم ہو شکریہ آج تینکیو سیر الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کی پی کے کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بیو ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزارو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انجیان لا سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزارو سیٹوں سے نہیں مل سکتی یہ جو آسی سے زیادہ جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ وومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹین ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلق آر اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کم پہ بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پریس گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کینڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزور سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹز بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم پورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد پیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریف ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کوسٹن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹھگار اکلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہا تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب ہوئیں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزر سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزر سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزر سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزر سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹے زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے ومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزار سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے ومن اور نان مسلم کی سکروٹینی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پٹی کا بھی ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کم پہ بیس پہ ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریاتی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرس کانپرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کانڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کانڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفنڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کانسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے اور التماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزر سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عادلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا ایسی قسطن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹیگاریکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تاون نہیں کریں گے نہ پرول میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نیسی کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کی کسی ایشو کو اور کو مکس نہیں کیا ہے شاید اس وقت کی شرابے میں شاید اس کا دیر ہوئی ہوگی اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹرز ریزولوشن وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کافی ہمیں دیئے نہ ہمارے تھا آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم اٹھ کر دیا تھا وہ وومن پہ پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ اوٹ کر لیا تھا جن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بیٹر اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جھیلوں میں ہیں تو ہم کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمس تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان ایورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کہیں ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن ایورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کوئی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو وہ واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیورٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے تیہا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید و پرخت رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائرکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کورڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو شکریہ جا شکریہ جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بے اکٹھوں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کیپی کیٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن، ٹکنکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزارو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزارو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو 80 سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے 67 سیٹ ومن کی ہے اور 11 سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے ومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزورٹ سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے ومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلین بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزورٹ سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزر سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریاتی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے آزاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیپینڈنٹ ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیٹی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم پورٹ سے یہ استدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کے ٹھگاری کلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کارے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب ہوئے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے کے ٹکنکریٹ وارمین اور جنرل سیٹ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طرح طریقے سے پنجاب میں وارمین اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلام آباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ سمارے ہوں گے جنرل بھی کنڈیڈیٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے سارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسرن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ریزارو سیٹ آیا تھا جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جنرل پاس آئے گا تو ہم اس وقت بھی ہم نے اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے آئے گا ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا آج پشاور ہائی کورٹ نے اپنیا ہے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی موقع بھی یہی ہے پیپٹی ون کے مطابق پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزارو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آبدا گئی ہے سیٹس سیون ومن کی ہے نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لئے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تا ریزار سیٹوں کے لئے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹینی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبورا یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا تھا لائے کنڈیڈیٹ بھی دی جاتی ہو اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں باقی کو بھی کے ساتھ اٹھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر و سیٹے ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفنڈنٹ کنڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو وہ ایک پرابٹا سہی ریسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے افیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ اگر ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اگر ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں دیکھیں جو آئیم کورٹ ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹیگاریکلز بڑے کلیر تھے کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پر اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائی گو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ اپروال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ میس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی امیدی ہے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ وومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا لیکن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہمارے بے کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلام خوبیہ پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس لیزولوشن بھی یونانیم سا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان ایورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کئی ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن ایورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کوئی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور ایوان مضبوط ہو اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی جی آئی نے خان صاحب نے ایک اپینین سپریم کورٹ کو پیٹیشن رہی تھی سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کرنایا تھا کہ سانٹ کے الیکشن میں ہار ووٹ ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کہ آپ سیکریسی ضرور رہے لیکن ووٹ ویریفیرائیبل ہونا چاہیے کالا اگر کوئی ڈسپیورٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے کمیشن کے پاس ایسا میکنس کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید تو پیس پرخت رک جائے تو اب بھی بھی ہمارا مطالب ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالب ہے کہ یہ آپ کی جو پرلے کمیشن تھا ہے کہ وہ آپ کے ججمن دے گئی تھی آپ کو ڈائرکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک باکوڈ وہاں لگا اور وہ ویریفت تاکہ یہ لانگ ٹرم اشاہ کے لیے ختم ہو شکریہ آج الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے وہ حاضری لگائے خانتہ سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے کمرے میں یہ چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراسکنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو رہا ہے آج کیس کے علاوہ خانتہ صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خانتہ صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحجیزیم صاحب کے بیکٹ ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے ایسے کے ٹکنوکریٹ وومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے سینٹ پنجاب میں وومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے ایسے کے ٹکنوکریٹ بھی تذکرہ ہوا ہے خانتہ صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزارو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹ افزرویشن دے دی تھی ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصل کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزارو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو اسی سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے سکسٹی سیون سیٹس وومن کی ہے اور الیون سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کونسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے مطالقہ آر او کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کم پہ بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الات ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کسٹن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگاریکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہتے ہیں تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب ہوئیں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزر و سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزر و سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزر و سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزر سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹے زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لئے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزار سیٹوں کے لئے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کم پہ بیس پہ ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریاتی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرس کانپرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفنڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے افیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیسلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد پیسلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عادلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا ایسی قویسٹن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹیگاریکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروای تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ روال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے طرف آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ وومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمہ تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کئی ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کو ہی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اوپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیورٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید و پرخت رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائرکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بارکوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لئے ختم ہو شکریہ آج شکریہ الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بیو ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزرو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو 80 سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے 67 سیٹس وومن کی ہے اور 11 سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹین ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلق آر اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کینڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزور سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے افیکٹز بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کوسٹن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹھگاری کلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہا تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب ہوئے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ ومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹس فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹس ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹس ہے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزارو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم پریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ تے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزارو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو 80 سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے 67 سیٹ ومن کی ہے اور 11 سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرحیقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لئے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈیسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزار سیٹوں کے لئے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹین ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریاتی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرس کان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے پولٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتک تھی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے افیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں یہ بہت اہم ہے کہ انشاءاللہ عادلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا ایک سوال دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹیگارکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ روال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹرز ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی امید دیا نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمس تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان ایورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کئی ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن ایورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کو ہی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سیکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیورڈ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید تو پیرفت رکھ جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائرکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کورٹ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو شکریہ آج تینکیو سیر الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بے اکٹھونگے وہ الکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کیپی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزر و سیٹ سے آپ کو معلوم جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزر و سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزر و سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزر سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹے زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لئے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزار سیٹوں کے لئے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراں لینا پڑا کہ ہم نے جائن کرنا پڑا پارٹی کو ہم نے ایشو کیے تھے ان کے ٹکٹ کم پہ بیس پہ ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع پاکستان تحریک انصاب نظریاتی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر الیکشن کے بعد ہم نے مجبورا قاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو درائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کہ ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹز بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیسلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم پورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد پیسل آؤ اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشکر کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی قویسٹن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگار اکلتا وہ دیکلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر کہ فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان ان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف ہوئیں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بیو ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارے خان صاحب نے آج ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا وہ وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصل کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزرو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو 80 سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے 67 سیٹس وومن کی ہے اور 11 سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فائزہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کتا یہ غلط لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے پاکستان نے اس سارے سیٹوں کے جنل کر دیئے دسمبر مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزار سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹین ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزار سیٹ لیسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نام میں نیشن کمیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلق آر او سیج دی تھی کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفنڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتک دی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کانسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے کہ انشاءاللہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹیگارکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائی گو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا اسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم پلسطین کے ریزولوشن کی تاوہ پروول میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حاکمہ نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ میس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹرز ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمہ سا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کہیں ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کو ہی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سیکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے تاکہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید تو فرق تو رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کورٹ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو شکریہ جائے تینکیو سیر الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ٹھونگے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزارو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزارو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو اسی سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ وومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹین ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے مطالقہ آرز کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹکوں پہ بیس پہ ہم نے ریزر سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریاتی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے افیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالی عادلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی قویسٹن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگاری کلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہتے ہیں تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب ہوئیں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طرح سے پنجاب میں ومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزرو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹے زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے ومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تا ریزرو سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے ومن اور نان مسلم کی سکروٹین ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزرو سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزرو سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرس کانپرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے آزاد کانڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کانڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفنڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لئے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جل سے جل پیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزر سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لئے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ کا پیصلہ ہمارے حق میں ہوگا ایک سوٹی؟ دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹھگاریکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو کرادات پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ اپروال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹرز ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمز تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اور سیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کئی ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن اور سیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کو ہی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیوڈ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے تیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید و فرق تو رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائرکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بارکوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو شکریہ آج تینکیو سیر الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کیپی کے کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بیو ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بھلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بھلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزرو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو 80 سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے 67 سیٹس وومن کی ہے اور 11 سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزورٹ سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزورٹ سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلق آرز کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزورٹ سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیسلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لئے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جل سے جل پیسلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لئے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کسٹن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹیگاریکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمیارے لیٹر میں کہتے ہیں تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دئیے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزارو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزارو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ وومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کونسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرحیقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنی لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے مطالقہ آروں کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے مطالقہ آروں کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کم پہ بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرس کان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الات ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ عادلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا ایک سوال دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگار اکلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ روال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹرز ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپیہ میں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمہ تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان ایورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کہیں ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن ایورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کوئی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیوڈ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید و فرق تو رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کورٹ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو شکریہ جائے تینکیو سیر الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ٹھونگے وہ الکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزر سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزر سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزر سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزر سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹے زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کونسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے ومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزر سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے ومن اور نان مسلم کی سکروٹین ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزر سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹکوں پہ بیس پہ ہم نے ریزر سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریاتی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیڈ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹے ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیڈیڈ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیپیکشن ہماری پارٹی سے نا ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کنسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کہ ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹز بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیسلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم پورٹ سے یہ استدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزر سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کوسٹن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگارکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہا تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف ہوئیں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دی ہے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بیو ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزارو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزارو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے سکسٹی سیون سیٹس وومن کی ہے اور الیون سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹین ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر اوز کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرس کانپرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں اس ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیپینڈنٹ ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتک اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کہ ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے اور التماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ اگر زر سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اگر زر سکتی ہے دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹھگار اکلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمیں آرے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پر اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائی کو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ اپروال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹرز ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے طرف آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمہ ستا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کئی ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن اوورسیز اگر کرتے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کو ہی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اوپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیورٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید اور پیرخت رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے فائبل کرے تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کیلئے ختم ہو شکریہ آج تینکیو سیر الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کہ بیک ٹھونگے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کیپی کے ٹکنوکریٹ وومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں وومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائنڈ کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزرو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو 80 سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے 67 سیٹس وومن کی ہے اور 11 سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے مطالقہ آروس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لئے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لئے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تلالہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا انی قویسٹن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹیٹرگال تھا اس کے کنٹینٹس بڑے کلیئر تھے اور ہمیارے لیٹر میں کہتے ہیں تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دئیے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزارو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزارو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزارو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزارو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے سکسٹی سیون سیٹس وومن کی ہے اور الیون سیٹس نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طرح سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزار سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹنی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپنڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کم پہ بیس پہ ہم نے ریزار سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرس کان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الات ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جل سے جل پیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں یہ بہت اہم ہے اس لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالی عادلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا ایک سوال دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگار اکلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ روال میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹوں سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کافی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمز تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان ایورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کہیں ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن ایورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کوئی نہیں کیا دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لئے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروای تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لئے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیورٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید تو پر اخت رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کیلئے ختم ہو شکریہ آج تینکیو سیر الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ٹھونگے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کی پی کے ٹکنو کریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن، ٹکنو کریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلام آباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنو کریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزر و سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزر و سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزر و سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزر سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹے زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے ومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے ومن اور نان مسلم کی اسکروٹینی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کم پہ بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے آزاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹے ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹز بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزر سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کوسٹن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹگاری کلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہا تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف ہوئیں گے وہ الیکشن لڑیں گے وہ سارے کنڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دیئے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کنڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کنڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے ریزرو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو آسی سیٹے زیادہ گئی ہے جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے ومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے ومن اور نان مسلم کی سکروٹنینی کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلقہ آر او اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریہ تھی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرسکرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے آزاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفنڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیٹی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس لئے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جل سے جل پیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزر سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لئے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تلہ عدلیہ کا پیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی قویسٹن دیکھیں جو آئی ایم ایپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹھگاری کلتا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسدکیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ اپرویل میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مس انڈرسٹیننگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی مسکنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹو سے ریلیٹرز ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ ومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن ومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بین اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جہلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس لیزولوشن بھی یونانیم از تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کہیں ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کو ہی نہیں کیا ہے دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایوان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوت کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیورٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کچھ طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید و فرق تو رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کورٹ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹر میں یہ پراسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو شکریہ آج تینکیو سیر الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں الکادر ٹراسٹ کی ٹرائل جو چل رہا ہے اس میں حاضری لگائی ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس طریقے سے بند کمرے میں یہ سارے ٹرائل چل رہا ہے آج بھی اسی طریقے سے ٹرائل چل رہا ہے کراس اگزامنیشن وٹنس پہ شروع ہے ابھی تک ہیرنگ کنٹینیو ہے آج کیس کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سینٹ کے الکشن کے حوالے سے بھی کینڈیڈیٹ کے فائنلائزیشن پہ بات ہوئی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن لینے کے بعد سینٹ میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے بے اکٹھوں گے وہ الکشن لڑیں گے وہ سارے کینڈیڈیٹ آج ہم نے فائنل کر دئیے کے پی کے ٹکنوکریٹ ومن اور جنرل سیٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسی طریقے سے پنجاب میں ومن، ٹکنوکریٹ اور جنرل سیٹ پہ بھی کینڈیڈیٹ فائنل ہو گئے اسلامباد میں بھی دو کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے جنرل بھی اور ٹکنوکریٹ اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ہمارا اور خان صاحب نے آج بڑے کنسن کے ساتھ ذکر کیا ہے جو ہماری ریزرو سیٹ سے آپ کو معلوم ہے جس وقت ہم سے بلا لیا جا رہا تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ریزرو سیٹ کا ایشو اٹھایا تھا چیپ جسٹس صاحب نے افزرویشن دے دی تھی کہ جب یہ ایشو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اس وقت بھی ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمارے سے بلا لیا جائے گا تو ہمیں ریزرو سیٹ کا ایشو آ سکتا ہے آج جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائن کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا جلد فیصلہ کرے گی ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ریزرو سیٹ میں سے نہیں مل سکتی اس لیے جو اسی سیٹیں زیادہ گئی ہیں جس میں سے سکسٹی سیون سیٹ ومن کی ہے اور الیون سیٹ نان مسلم کی ہے جو ہمیں ملنا تھا سنی اتحاد کانسل کو ملنا تھا ان سیٹوں کا بہت بڑا امپورٹنڈ ایشو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمارے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا بار بار یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹیں الیکشن کمیشن کے سامنے متعلقہ آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹ پہ جو ہم نے دی تھی چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹینی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلق آر اس کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیفنڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹ کمپے بیس پہ ہم نے ریزر سیٹوں کی لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریاتی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تا الیکشن کا جس دن نشان الارٹ ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی کہ ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے جو ہمارے